موسیقی دل سے نکلیں الفاظ اور گزل ہو جائے جی ہاں گزلکار کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں جب وہ بات بھی کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی گزل ہو رہی ہے اور کچھ ایسی ایک سکشیت پندلکھنڈ کی ایک گزل کے چھیتر میں ایک سکشیت ہمارے ساتھ میں ہے سری راج کمار انجم صاحب سواگت ہے سر آپ کا نیوز پندلکھنڈ میں جی آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے میرا انتخاب کیا سب سے پہلے اس ملاقات کے دوران آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کافی سمیے سے لکھ رہے ہیں گزلیں لکھ رہے ہیں نظم لکھ رہے ہیں شائری کر رہے ہیں تو آپ اپنی جو آپ کی مکھ مکھ رچنائے ہیں ان کے بارے بتائیے ایکچوال قریب یہ شائران سفر ہمارا جو ہے یہ قریب تین دہائیوں کا تین دشک کم سے کم تب سے ہم کام کر رہے ہیں اور اب تک قریب تیرہ کتابیں گزل کلیکشن ہمارے منظر عام پر ہیں جو کہ مارکٹ میں ہیں اور لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں مقبول ہیں ان میں سب سے پہلا میرے آنسو میرے گیت گیت اور گزل کا کمبائن تھا کلیکشن اس کے بعد میں پھر گزل کے پھول آیا لفظوں کے گلمہر آواز تلاستی گزلیں احساس کا سفر ایک کام میں نے اور بھی کیا ہے کہ بندلخند کے کئی گزل لکھنے والوں کو ان کی جو کتابوں کو منظر عام پر لائے ہوں ان کی ایٹنگ میں نے کی ہے یا ان کو ترتیب دیا ہے سر آپ کی گزلوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے پراکرتک سوندر کی بات آپ کرتے ہیں لیکن جاننا چاہوں گا آپ کا جو پسند دیدہ بسائے ہے وہ کیا رہا ہے گزلوں اور سائریوں میں گزل ایکشوال کیا پراکرتک سوندر ہے اور حسن و عشق کی بات گزل میں ہوتی ہے گزل جو لفظی معنی گزل کے ہیں وہ یہی ہے کہ محبوب سے گپتگو تو جہاں اس طریقی بات ہوتی ہے وہاں سوندر کی بات ہوتی ہے اور اس کا جو بنیادی بسائے جو ہے گزل کا موجود ہوتا وہ یہی ہے لیکن گزل وقت کے ساتھ ساتھ اپنا چولہ بدلتی رہی ہے اور گزل کی مقبولیت جو آج بھی قائم ہے اس کی بجائی یہ ہے کہ بہت ساری بدھائیں اردو شائری میں رہی ہیں نازم بھی تھی قصیدہ تھا مسنہ بھی تھی اور ربائیاں تھی تو یہ سب اب بہت کم دیکھنے سننے میں آرہا لیکن گزل ابھی بھی مقبول ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنا چولہ بدل نے بدلا ہے لیکن گزل ایک ایسا سنف ہے اردو شائری کی ایسی بدھا ہے کہ جس میں آپ کسی بھی ٹوپک کو اٹھا سکتے ہیں سیاست کی بات بھی آپ کر سکتے ہیں زندگی کی بات کر سکتے ہیں محبت کی بات کر سکتے ہیں بھوکمری کی مفلسی کی بات کر سکتے ہیں کوئی بھی ٹوپک اٹھایا جا سکتا ہے سوندر تو خیر گزل کا مول بھی سائے ہے ہی تو وہ سب ہی میں نے ٹچ کی ہیں جب گزل کوئی لکھتا ہے اور اتنا کام میں نے کیا ہے کہ کم سے کم میری کلم سے چار ہزار گزلیں کم سے کم نکل چکی ہیں تو ظاہر ہے کہ سب ہی طرح چونکہ سر ہم لوگ بندیل خند سے ہیں اور ایک چیز جو کافی سمیہ سے نوٹس کی جا رہی ہے سامنے آ رہی ہے کہ بندیلی بھاسا کو تھوڑا بہت بھی پروپسہان نہیں مل رہا ہے اب وہ ایک بھاسا جو بندیلی بھاسا تھی جو ہمارا اتحاس تھا بندیل خند کا وہ بلوپت ہوتا جا رہا ہے اب وہ بھاسا نہ تو ہمیں کسی کتابوں میں نہ کسی لیکھ میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ صرف پہ گلی اور گاؤں کی بھاسا بن کے رہ گئے جہاں لوگ اپنے صرف گھر میں بات کرتے ہیں اس کا کیا قارن ہے اس کے لیے ایکچوال ذمہ دار ہم بندیل خند کے جو رہنے والے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں اس کے لیے کیونکہ کوئی بھی بھاشا کوئی بھی تہجیب کوئی بھی کلچر تب تک پرورش اس کی ٹھیک دھنگ سے نہیں ہو یہاں پر سر لکھنے والے بھی تو جمہ دار ہیں بلکل لکھنے والے ذمہ دار ہیں سب ہی لوگ ہم بہی بات کرے ہیں بندیل خند کے رہنے والے ذمہ دار ہیں بندیل خند کے رہنے والوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں لکھنے والے بھی آگئے یہاں کے باشندے یہاں کے جو تمام چھتروں سے جڑو ہوئے چاہے وہ سیاست دہ ہوں چاہے کسی بھی فیلڈ کے لوگ ہوں وہ سب ہی ہم لوگ ذمہ دار ہیں جہاں سی میں ہی بندیل خند انڈرسٹی ہے ساغر میں ہری سنگھ اور مہا بدھیالہ ہے تو اس اب بندیل خند کے ہی بشو بدھیالہ ایک طرح سے کہلاتے ہیں لیکن بشو بدھیالہ میں بھی بندیلی کو پکشت رکھا گیا ہے جہاں سی میں تو ہندی کا بھی کوئی شعبہ نہیں تھا کوئی بیبھاگ نہیں تھا لیکن ہمارے پروفیسر سرین دوبے صاحب جو کلپتی ہیں برطمان میں وہ بہت اچھے ساہتکار ہیں اور تقریباً ان کی ایک درجن کتاب ہیں منظر عام پر ہیں انہوں نے پریاس کر کے ہاں ہندی کا ایک بیبھاگ بنایا اور لیکھن کی جہاں آپ بات کر رہے ہیں کہ بندیلی میں لیکھن نہیں ہو رہا تو ایسا نہیں ہے لیکھن ہو رہا ہے رامنان پندیت رامنان شرما ہے جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر آرین شرما انہوں نے بندیلی میں کافی کام ابھی کیا ہے اور کر رہے ہیں وہ ایسے ہی کئی اور بھی لوگ ہیں لیکن ہاں سسٹیمیٹک ڈھنگ سے جس کو کہنا چاہیے کہ ایسا کام جو کے منظر عام پر آئے اور پوری ہندوستان میں ہم اپنی بات کو پہنچائیں ہندوستان کے باہر بھی تو سوسل میڈیا کے مادیم سے اور آپ چونکہ آپ جیسے آپ کا چینل ہے آپ بندیلی کی بات کر رہے ہیں یہ یہ کام ہونا چاہیے چینل نے بھی اپیکشت اس کو رکھ چھوڑا ہے اور اخوار بھی کہ بل یہ گھروں میں آپس میں کمنیکیشن کی بھاسہ بن کے رہ گئی ہے بندیلی اور وہ بھی جو پریوار ہیں جہاں پہ کہ لوگ پڑھ لکھ جادہ گئے ہیں تو بندیلی کو اس لیے بھی ترسکار سے دیکھتے ہیں کہ اگر بندیلی بولیں گے تو ان کو ڈھوڑو اور گھنبار کہا جائے گا یہ نہیں ہونا چاہیے تو ایسا نئی کام اب ہو رہا ہے اور سلسلے کی شروعات ہوئی ہے آپ جیسے لوگ آگے آ رہے ہیں بندیلی انبرسٹی ہمارے بی سی صاحب خود ساہتکار ہیں ہمارے بھاشا کا مہتو سمجھتے ہیں انہوں نے بھی ہمیں آسوست کیا ہے تو دیرے دیرے ہمیں امید کرنا چاہیے کہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا ایک جسون صاحب کے نام سے ایک سوال جہن میں اور آیا ہے کہ جو یہاں کے کلاکار ہیں کیونکہ بندیل کھنٹی کی مارٹی نے بہت سارے ایسے کلاکار دیئے ہیں جو والی ووڈ میں کام کر رہے ہیں ساہت کے ساہت کے چھتر میں کام کر رہے ہیں کیا وہ جمعہ دار نہیں ہے بندیلی بھاسا کو پیچھے رکھنے کے لیے بلکل زمیدار ہیں آپ کا بہت اچھا سوال ہے اگر یہاں کے کلاکار اور یہاں کے لکھنے والے یہاں کے ساہتکار اس کو پرموٹ نہیں کریں گے اپنی زبان کو اپنی بھاشا کو تو باہر سے تھوڑی لوگ آئیں گے اب ہمارے ایک یوگے استرپاٹھی جی ہیں رات سے ان کا تعلق ہے اور بہت آگے چینلز میں کافی ان کے سیریلز آ رہے ہیں بھاوی جی گھر پر ہیں بہت مشہور ان کا ٹی وی سیریل ہے جس کو کہ بہت پسند کیا جا رہا ہے پورے ہندوستان میں دیکھا جا رہا ہے انہوں نے اس میں دروگا ہپپو سنگھ کی ان کی بھومکہ ہے گوسترپاٹھی جی کی اور انہوں نے اس میں بندلی بھاشا کا ہی استعمال کیا ہے اپنے جو ان کے ڈائلکس ہیں ان کا جو کردار ہے وہ بندلی پہ کندرت ہے اور لوگ اس کو بہت پسند بھی کر رہے ہیں تو تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری بندلی بھاشا میں ایسی مٹھاس ہے کہ جس کو لوگ پسند کر رہے ہیں ہم ڈرتے اس لئے ہیں اس کا استعمال اس لئے نہیں کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کو استعمال کریں گے پتہ نہیں لوگ پسند کریں گے نہیں اب دروگا ہپپو سنگھ کا جو کردار ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کو بھاوی جی گھر پر ہے کتنا مقبول ہے ہمارے چینل کے لیے انہوں نے شب کامنائی بھیجی ہے جی 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 بہت اچھی بات ہے آپ نے بلکل ٹھیک کہا کیونکہ جس آدمی کو بندلی سے جس کلاکار کو کتنا لگاؤ ہوگا کہ وہ ایک بقائدہ سیریل میں اپنا کردار اس نے اس طرح سے لکھوایا دروگا ہپپو سنگھ کا کردار اور اس کے بعد میں پھر اس کو بندلی بھاشا کا استعمال وہاں پہ کر رہے ہیں تو وہ آپ اگر بندلی اپنے چینل کو جی 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 تو وہ آپ کو پرموٹ کریں گے اور ہمیں یقین ہے کہ ایسے اور بھی لوگ آئیں گے جسمن سنگھ صاحب ہیں ان کو جب معلوم ہوا کہ آپ بندلی کے لیے کام کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں اپنے چینل کے مادیم سے وہ بھی آپ کو پرموٹ کریں گے آپ یقین رکھئے کہ آپ اچھے مقصد کو لے کے نکلے ہیں تو آپ کو بہت ملیں گے پرموٹ کرنے والے چلتے چلتے سر آپ سے ایک سوال کی ابھی حال میں ہی آپ نے آپ کی جو رچنا ہے جو آپ نے لکھا ہے وہ کیا ہے غزل تو ہوتی رہتی ہیں لیکن کشن ریاپن جن میں رہتا ہے آج آج ہمارے دیش کا جو ماحول ہے سامپردہ ایک سوہارت کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو ایک اجل میں نے ابھی لکھی ہے جس کو بہت پسند کیا جا رہا ہے بھی ڈاکٹر کلیم کیسر صاحب یہاں آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی اس کو بہت پسند کیا اور نیو چینل نے بھی کئی اس کے شیر دکھائے ہیں انبرسٹی میں میں نے ابھی ایک پروغام بھوا تھا آل انڈیا کبھی سمیلن کا اس میں بھی اس کو پڑھا تھا آج اب ادا سے میرے دل نے بندگی کی ہے صدا ازانوں کی آئی ہے تو آرتی کی ہے یہ ایک آج سندے سے ہمارا کہ بھائی چارے کا جو ختم ہوتا جا رہا ہے جو بڑا ماحول اور ایسے سونتا کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ایسا ہے کہیں نہیں اصل میں راج نیتگوں کے سگوفے ہیں اور وہ سب چھوڑتے رہتے ہیں لیکن ہم ہندو مسلم سب ملجل کے رہیں اور مندلخند کے ہم لوگ رہنے والے ہیں اپنی مٹی سے محبت کریں اپنے بطن سے محبت کریں اپنے بھائیوں سے محبت کریں چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلم ہوں ہم سب ایک ہیں تو وہ سندے سے میں نے دیا ہے بیچ میں یہ آزانوں کی آواز جو ہوتے آجان دی جاتی ہو وہ دشٹرپ کرتی ہو یہ سب تمام کہیں کیرتن کی آباز مندروں سے ہوتی ہے کہیں آجان کی ہوتی ہے تو ہم سب بھائی بھائی ہیں اسے کو ایڈجسٹ کرتے آئے ہیں اور آگے بھی کرتے رہنا چاہیے تو وہی میرا سندے سے کہ جب ادا سے میرے دل نے بندگی کی ہے صدا آزانوں کی آئی تو آرتی کی ہے یہ میرا ایک شیر ہے جو کہ بہت پسند کیا جا رہا ہے اور میں خاص طور سے آپ کے چینل کے لیے بہت اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بندل کھنڈ کے لیے کچھ کرنے کے لیے نکلے ہیں برنا تو جتنے بھی اس طرح کے چینل سے اخوار آتے ہیں وہ ان کا کامرشیل پوائنٹ آب بیو سے وہ اپنے سوچتے ہیں ان کا نجریہ وہ ہوتا ہے آپ بندل کھنڈ کی بات کر رہے ہیں بندلی بھاشا کو پرموٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں میں چار مصرے چار لائنیں آپ کے مادہم سے لوگوں کو سندح دینا چاہتا ہوں بندل کھنڈ ہماری اپنی ماتر بھاشا ہے اپنی زبان اپنی زمین اپنا وطن ہے بندل کھنڈ دوستو ہم سب کا چمن ہے اور جو جڑ رہے ہیں چینلے بندل کھنڈ سے آپ کا جو چینل ہے وہ بندل کھنڈ نیو جو چینل ہے جو جڑ رہے ہیں چینلے بندل کھنڈ سے ان سارے بھائیوں کو میرا دل سے نمن ہے ہم ان کو بہت اچھا ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ ایک اچھے مقصد کو لے کے نکلے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پورے بندل کھنڈ کا سپورٹ ملے جہاں سی کی بات نہیں ہے جہاں جہاں بندلی بھاشا بولی جاتی ہے تقریباً ایکیس بائیس جلے ہیں وہاں آپ کا چینل کم سے کم شروعات میں پرچار پرسار پائے اور اس کے بعد میں پھر پردیس لیویل پہ اور دیس لیویل پہ بھی وہ آپ بات کریں جیسے تمام چھتری چینل چل رہے ہیں آپ کا چینل اس جو بھیڑ میں جو چھتری بھاشاں کے جو چینل ہیں تو اس بھیڑ میں ایک الگ سناکت بنائے الگ پہچان بنائے یہی میری شبکامنا ہے اور یہی میں لوگوں سے آگرے کرتا ہوں کہ اس طرح سے اپنی زبان کو سپورٹ ان کو دینا چاہیے بہت بہت شکریہ سر آپ کا تو یہ تھے ہمارے ساتھ مشہور گزل گزل لیکہ کا راج کمار انجم صاحب اور اس طرح سے اس کرم میں آپ کو اور بھی کلاکاروں سے اور بھی جانی مانی ہستیوں سے ملاتے رہیں گے دیکھتے رہیے نیوز بندل کنڈ